موسیقی اسلام علیکم میں ہوں امیر اباس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم آنے سے قبل ہی جتنی متنازع ہو چکی ہیں ایسا شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کی دو کوششیں اس سے قبل کی جا چکی ہیں پہلی کوشش اگست کے آخر میں جبکہ دوسری ستمبر کے وسط میں کی گئی مگر نمبر پورے نہ ہونے اور آئینی ترمیم کے مصودے پر حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں میں اتفاق کے رائے نہ ہونے کے باعث معاملہ اکتوبر تک پہنچ گیا مگر نا فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کے بعض ذراکین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے رانومہ عمر ایوب نے انکشاف کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہیں سینٹرز کو بھی آفرز ہو رہی ترمیم کے لیے ایم این ایس کو ایک ایک عرب اور وزارتوں کی پیش کش ہو رہی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے کارکونوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہا وزیر داخلہ کے گھر کے قریب سے زین کوریشی کی اہلیا کو اٹھایا گیا میرے گھر پر بھی چھاپیں مارے گئے بریسٹر گوھر نے بھی الزام آیت کیا ہے کہ ہمارے ایم ایس کو زدو کوپ کیا گیا ان کے گھروں کو گرایا گیا اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے بھی کہا ہے کہ میری پارٹی کے سینٹر قاسم روجو اسلام آباد میں ڈائلیسز کرانے گئے جہاں سے انہیں بیٹے سمیت اغوا کر لیا گیا اس کے علاوہ ان کی پارٹی کی سینٹر نصیمہ احسان اپنے اپارٹمنٹ تک محدود ہے اور ان کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے بین پی مینگل کی سینٹر نصیمہ احسان نے خود بھی کہا ہے کہ مجھ پر پریشر ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے سینٹر نصیمہ احسان سینٹر میں تقریر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی اور اپنی تقریر ختم کر دی جی ایو آئی فے کے سینٹر کامران مرتضی نے ایوان بالا میں کہا کہ ہمارے عراقین اسمبلی اور سینٹر اس کو دھمکایا جا رہا ہے اب آپ ووٹ لے لیں گے لیکن بعد میں معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے ہماری اس بہن نصیمہ احسان کے بچے کو اٹھا لیا گیا اس طرح تو آپ ایوان میں بیٹھے لوگوں کو خودکش حملہ آور بننے پر مجبور کر رہے ہیں ایسے چلنا ہے تو مجھ سمیت پانچ سے سات لوگ مصطفی ہٹائیں گے صورتحال گھمبیر ہے حکومت کے قابو میں نہیں ہے اور بہت سارے راز بہت ساری باتیں سر بز مونا شروع ہوئی ہیں کیسے پی ٹی آئی کے لوگ حکومت توڑ سکے گی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنوما اور پی ٹی آئی کے تھنگ ٹینک کو بھی ہٹ کر رہے ہیں رعوف حسن صاحب بہت بہت شکریہ رعوف صاحب اب ضمیر کا ووٹ آپ لوگوں کو دینا ہوگا اس کے علاوہ تو بڑا مشکل ہے یہ تکلیف تے گفتگو ہوگی لیکن کر لیتے ہیں یہ وہ ملک ہے جو کہ بڑے حصولوں کے نام کے اوپر بنا تھا برسب کے نام کے اوپر بنا تھا اور یہاں جس چیز کا سب سے زیادہ سعودہ ہو ہے بار بار ہوا ہے وہ انسانی ضمیر ہے انسانی ضمیروں کی منڈیاں لگائی گئی ہیں برسرعام لگائی گئی ہیں اور ہم چھپ رہے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں یہ پتہ نہیں میں تو گنتی کرنے لگوں تو شاید گنتی بھی نہ کر سکوں کہ یہ کونسا موقع ہے کہ یہ پھر دوبارہ سے ضمیروں کی منڈیاں لگائی جا رہی ہے ایک اگراب روپے سے زیادہ کی پیشکش ہوئی ہے آپ نے خود اپنے ددائیہ میں کہا ہے ہمارے پاس کنفرمڈ انفرمیشن ہے انپوٹ ہے کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی تکلیف تے فیل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹکٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ابھی آپ نے نسیمہ بی بی کی بات کی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے بہت سے اور لوگ ہیں وہ خود سینٹ میں بولی ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ کس کے بحث کی اوپر ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے ultimately میں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اسی کو برے دل زام ٹھراؤں گی وینیفیشنی تو وہی ہے نا وہی لاری ہے ترامین اسی نے ووٹ لینے ان کے پاس ان کے اوپر کوئی پریشر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کل کیا ہے بتائیں سامنے آئے بات کریں راست خوکلی ہو چکی ہوئی ہے کبھی بھی مضبوط نہیں تھی بالکل خوکلی ہو چکی ہوئی ہے اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے اپنی راست کا تمام مقاطبیں فکر کے جو لوگ ہیں تمام انسٹیٹوشنز کو جو بیلانگ کرتے ہیں کیوں نہیں سوچتے کہ ریاست کا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کہاں جانا ہے آرے بچے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بابا بتائیے کہ یہاں اس ملک میں کوئی امید کی کرن ہے تو ہمیں کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم جھوٹ نہیں بول سکتے سب کوئی یہاں نہیں رہنا چاہ رہا پاسپورٹ میرے میری بچی کا پاسپورٹ جو تھا وہ اس کو رینیو کروانا تھا تو یہاں یہ بلو ایریا کے پیچھے آپ کو پتا ہے وہ ایکسیکیٹیو آفس ہے انہوں نے بنایا وہاں کوئی بہت سے کم لوگ آیا کرتے تھے میں نے بھی اپنے کئی دفعہ وہاں سے پاسپورٹ انیو کروایا کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے میں وہاں گیا تو وہاں کتاریں لگی ہوئی تھی وہ سڑک کے اوپر کتار آئی ہوئی تھی یقین جانی ہے جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جانا ہے وہ امیر ہے وہ درمیانے طبقے کا ہے وہ غریب ہے کہتے ہیں دوزار ایس بائیس کی نسبت اس وقت پاسپورٹ کی جو جو پرنٹنگ ریشو ہے وہ ڈبل ہو چکی تو یہ سب لوگ اس ملک سے جا رہے ہیں ایک ملک جس میں وہ جو طبقہ ہوتا ہے جو کہ لیڈرشپ پروائیٹ کرتا ہے اگر وہی طبقہ یہاں سے چلا جائے گا تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی شاید یہی ایک مقصد بھی ہے کہ لیڈرشپ جو ڈیزرو کرتے ہیں لیڈرشپ رول میں ان کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اور کسی اور کلاس کو امپوس کیا جا رہا ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ ایک تکتیف سے بات ہوگی جو ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن کرتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ کریں میں تو یہ جو اس وقت یہاں حکومت کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آئیے بتائیے آپ کے اوپر کیا پریشنز ہیں کیا ہے کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کیوں یہ گند کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں ملکی جو پلرز ہیں ان کو آپ کوکھلا کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں گورنمنٹ پاور سیٹ آتھورٹی کب تک انجوائے کریں گے یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی پلٹیکل کاپٹل تو ختم ہو گئے یہ سیاستی جنازے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیاست ان کی ختم ہو چکی ہے اور ان کو سیاستی جنازے دفن کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں اس ملک میں دے رہا کوئی کب تک یہ حکومت کر لیں گے there's no eternity to one ruling the country کیوں نہیں سوچتے کل کا کیا لگیسی چھوڑیں گے یہ کالیاں کھائیں گے لوگوں کی نواز شریف شہباز شریف زرداری and even بلاول جس طریقے سے اس نے اس کو پش کی ہے آئینی ترامیم کو فرانکل you know i was i was amazed i said یہ کس لگیسی کو لے کے آرہے ہیں وہ تو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ تو ڈرائیو کر رہے ہیں پرمیسٹرشپ ان کو آفر کی ہوئی ہے وہ اگلے پرمیسٹر وہ بنے گے اس ملک میں ستائے کیا کوئی اگریمنٹ آئی ہے پچیس چھوڑیس کروڑ لوگوں میں کیا آپ کو کوئی کامپیٹنٹ لوگ کوئی شریف لوگ کوئی ایسے لوگ جو کہ ملک کا درد رکھتے ہوں کیا وہ نہیں ملتے کہ آپ وہی وہی انہی کو جو ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے پچھلی تین ساڑھے تین چار دعائیوں سے آپ انہی کو ہی امپوز کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے مستقبل کے اوپر مجھے تو سوچ کی سمجھ نہیں آرہی مجھے کوئی بیٹھ کے سمجھائے کہ کیا ہے کیا کیا اس میں کیا ریشنیل ہے کیا لوجک ہے اور اب لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں لوگ سامنے آرہے ہیں ایک 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 انوارمنٹ آف ڈسٹرمنٹس کریٹ ہو چکا ہوا ہے آپ کو نظر آرہا ہے ہر چہرے پہ لکھا ہوا ہے آپ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ کیوں اپنے آپ کو انپوس کیا جا رہے ہیں ان کے اوپر جو آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اس سوالات ہیں جو ان کا منہ ہوا ہے امیر میرے ذہن میں جن کا میں کوئی جواب نہیں تلاش کر پا رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں کل نہیں تو پرسوں نہیں تو زیادہ سے زیادہ اٹس ای میٹر آف ٹو ٹو ٹری ڈیز اور بائی میکس چوتھا دن لگ جائے گا اس پہ یہ منظور تو ہوگی پچیس سے پہلے پہلے آپ کے لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی فرشتے تو اتر کے انسانی شکل میں آکے نمبر پورے نہیں کریں گے مولانا شامل ہو بھی جائیں اگر ساتھ تو بھی آپ کا کم از کم تین سے چار لوگ چاہیے ہوں گے سینٹن نیشنل اسمبلی میں وہ لوگ کیسے آپ روک سکیں گے دیکھیں ان کے پاس نمبر اگر ہوتے تو مولانا کا ان کے پاس نمبرز exemption اور ان کے پاس نمبرز ہو بھی نہیں سکتے میں آپ کو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ لітے آپ کے اندر ہمارے ساتھ لوگوں نے رابطہ کیا ہوا ہے پیم لن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پیم لن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رافتے ہیں فیم ایلین کے لوگوں نے اوپن لیکھا ہو ہے جی کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا اس آئینی ترمیم کو پیپلز پارٹی کے لوگ اس حد تک نہیں گئے لیکن ان کی جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بلکل موجود ہے سو نا صرف یہ کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں سو اسی لیے یہ مولانا کے اردگرد پھر رہے ہیں مولانا کی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی کنسنسس بلڈ ہو جائے ایون ڈین اگر ہو بھی جائے مولانا ساتھ شامل ہو بھی جائیں پھر بھی ووٹ آئینی ترمیم نہیں پاس ہوتی نظر آتی ہوئی فرنکلی نہیں ترمیم نہیں کوئی مرکل ہی ہو سکتا ہے اس کے لیے جیسے یہ بین پی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دبا ہوایا یا وہ شامل ہوں گے یا آپ کے کوئی نہ کوئی تو اپوزیشن سے جائے گا شامل نہیں ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر جب یہ آئینی ترمیم پیش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی کے اندر کیا کیا تماشا لگتا ہے مجھے میرے پاس انپوٹ ہے کہ لوگ وہاں ریبل کریں گے ان کے لوگ ریبل کریں گے سب لوگ جن کو پر پریشر ہے جن کو جن کو انٹیمیڈیٹ کر کے لائے جائے گا وہ آ جائیں گے بٹ ووٹ نہیں کریں گے یہاں تک انفرمیشن ہے ہمارے پاس ووٹ نہیں دیں گے تو اتنی 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 کچھی گیم کچھی گولیاں کھیلی جائیں گے دیکھیں پہلے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہو ریشنل ہی بات کرنے کی کوئی ترکھتا ہو ابجیکٹیوز کیا ہیں اس کے آپ عدلیہ کو مفقود کرنا چاہتے ہیں سلب کرنا چاہتے ہیں کیا مقاصد ہیں اس کے تاکہ آپ اپنی پسند کے ججز لاسکیں اپنی پسند کے بنچز بناسکیں اپنی پسند کے فیصلے لے سکیں تو اس کا فائدہ کیا کس کو ہوگا کیا ملک کو ہوگا ریاست کو ہوگا ریاست کے عوام کو ہوگا یا ایک سیلیکٹ کوٹری کو ہوگا وہی کوٹری جو کہ پچھنے سارے تین چار دہائیوں سے جیسا کہ میں نے عرض کی حکومت کر دی آ رہی ہے اس کا فائدہ منحاسد قوم کو کیا ہوگا وہ کہاں جائیں وہ چھوڑ دیں اس ملک کو کہ یہ اور چلے جائیں کہاں جائیں گے وہ تو مجھے تو کوئی ریشنل نظر نہیں آ رہا نا اس ساری سوچ کے پیچھے آپ ایک ایک فرنزیڈ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کون چار دن پہلے سوچ سکتا تھا کہ جی مولانا صاحب کی ان تمام تجابیز کے اوپر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے اگری کریں گے سر نگو کر دے گی کر دیں گی ان کے ہاتھ باؤں میں پڑے ہوئے کہ جی ملیں 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 آپ سے یہ کریں یہ کریں وہ کریں ابھی تک لگے ہوئے کہ جی چیف جسٹس ہم سیلیکٹ کریں گے جو ایک ڈن ان سیڈ تینگ ہے اس ملک میں کہ سینئر موز جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اب اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی پسند کا جج اور یہ سینئر جج کی اوپر جو اس میتھڈ پہ آئے وہ ہم سکسیسیو فیلیرز ایکسپیریمنٹس کے بعد اس نتیجے پر آئے کہ سارے ایکسپیریمنٹس سوڑیں اب جو سینئر موزٹ ہے اس کو بنا دیں اور چل رہے ہیں تاکہ کامپرومیز نہ ہو کیا کامپرومیز نہ ہو رہا ہے اس کا پہل رہا ہے ذا رہا ہے موسیقی کامپرومیز نہ ہو رہا ہے تو اندفیجیل ہو سکتا ہے انٹوبرشل اس کو بھی انتاشایی کامپرومیز نہ ہو رہا ہے موسیقی کچھ نہیں چھوڑنا اپنے ملک میں کچھ نہیں چھوڑنا آپ نے آج انترنیشنل آپ دیکھئے وہ جو ریپتور ہیں یون ریپتور ہے کیا آپ کی ورنے دیکھیں تمہیں حرکت سے ہیں ہمیں سینئر سیلیس ریزویشن ہیں 26th constitutional amendment کے اوپر کیونکہ یہ کمپرمائز کرتا ہے very concept of justice in a country آپ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو state of human rights اور ملک میں اس میں دنیا کی ہر جو تنظیم ہے اس نے کومنٹ کیا ہے US house of representatives نے unanimous resolution پاس کیا EU court EU parliament نے پاس کیا اور بھی بریدش house of common نے کیا تو میں کہتا ہوں کہ پلیز ہم اپنی اپنی ابیلٹیز کو گیتر کریں ہم بیٹھیں ایک ٹیبل کے اوپر سب لوگ بیٹھ کے دیکھیں کہ اس بلک نے کہاں جانا ہے کس طریقے سے اس کو آگے لے جا سکتا ہے یہ جو پرسن سپسیفک اور ایجنڈا سپسیفک امینڈمنٹس ہیں اور یہ ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ختم کریں ان کو خیر بات کریں اور پازیٹیو سوچیں ملک کا سوچیں ملک کے لوگوں کا غریب عوام کا سوچیں کہ آپ نے ان کے لیے benefit کیسے لانا ہے last thing بتا دیں کہ اگر buy hook and crock اگر ہو جاتی ہیں پاس یہ ترامین تو پھر پی ٹی اے کے پاس کیا option ہے ہم fight کریں گے ہم اس کو acceptی کریں گے ہمارے پاس جو بھی option ہے part of constitution ہوگا پھر آپ کیسے fight کریں جو legal option ہوگا وہ بھی constitutional court یا constitutional bench وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ constitution court بن رہی ہے bench تو ہوگا نا constitution bench بن رہی ہے تو bench کے سامنے جائے گا اور وہ اس کی jurisdiction جو ہے وہ supreme court کے اندر ہی ہے نا جی وہ ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جیجز کو appoint کرنے supreme judicial council کی بات کی جا رہی ہے prime minister صاحب تو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے یہ پھر arketive لیکن وہ نہیں مانا گیا سو اب وہ supreme judicial council کی بات ہو رہی ہے پانچ کا bench بنے گا یا نو کا bench بنے گا supreme judicial council اگر بنائے گی تو کیا اس کے پاس ہے سو بیس کیا ہوں گے یہ تمام چیزیں ابھی تیہ ہونی ہیں آپ نے ڈافت یہ پچیس سے پہلے مجھے کچھ ہوتا ہوا شاید نظر نہ آیا ہاں اگر یہ اس کو just you know bulldoze کرنا چاہتے ہیں تو that's a different thing all together then he will not they will not have people like مولانا صاحب and us with them right بہت بہت شکریہ رعو فسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سابق سوٹری قلات سینئر نمو ہمارے ساتھ ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپسی پہ یہی صورتحال اور اس پہ اب قانونی موقف کیا ہے وہ جانیں گے سینئر صحافی تجزہ نگاہ ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید عدلیہ سے متعلق قانون سازی اور ججز کی تائیوناتی دنیا بھر میں بہت حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر اس نظام میں آئین سے ہٹ کر آمرانہ طرز کی تبدیلیاں کر دی جائیں تو بعد ازاں اس کے بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں بنگا دیش میں کچھ اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی کہ جب شیخ حسینہ واجد اور ان کی پارٹی نے وہاں عدلیہ سمیت پورے نظام کو ہی ارغمال بنا رکھا تھا تاہم بعد ازاں ایک موثر طلبہ تحریک نے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ عدد دیا طلبہ کا یہ عوامی انقلاب اس لحاظ سے منفرد اور تاریخی ہے کہ یہ وقتی تبدیلی ثابت نہیں ہوا بلکہ انقلاب کے حراول دستے اب بنگلہ دیش میں پورے نظام کی صفائی کر رہے ہیں گزشتہ روز بنگلہ دیش میں طلبہ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں داخل ہوئے اور انہوں نے عوامی لیگ کے حامی فاشسٹ ججز سے اسلیفے کا مطالبہ کیا اس احتجاج میں مختلف وقلہ بھی شامل ہوئے اور عوامی لیگ کے دور کے ججز کے خلاف نعرے لگائے گئے یاد رہے کہ اس سے قابل طلبہ نے ہائی کورٹ کے گھراہو کا پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے عوامی لیگ کی حکومت کے دور میں تائیونات ججوں کے اسلیفے کا مطالبہ کیا تھا اسی طرح بنگلہ دیش کی حکومت کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹانے کا بھی اعلان کر چکی ہے پاکستان میں آج کل سیاسی سرگرمی اپنے اروج پر ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ایک آئینی پیکج منظور کروانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں سب سے اہم عدالتی اصلاحات ہیں تاہم اپوزیشن بالخصوص تحریک انصاف اور کئی بکلہ تنظیم حکومت کی مجووزہ آئینی ترامیم کوائن سے متصادم اور عدلیہ کو تباہ کرنے کے مترادف کرا دے چکی ہے چنانچہ ایک متفقہ مساوڑے کے لیے سیاسی جماعتوں میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے چھبیسوی آئینی ترمیم کا مارکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا عدالتی اصلاحات کے بعد حکومت چھبیسوی آئینی ترامیم سے متعلق دیگر عمور پر بھی اتفاقرائے کے لیے سرگرم ہے اور اس سلسلے میں مزاقرات بھی جاری ہیں آج وزیراعظم شہباز شریف نے حکومت اتحادیوں کے اعزاز میں پارلیمنٹ ہاؤس میں زہرانہ دیا زہرانے میں چھبیسوی ترمیم منظوری سے متعلق حکمت عملی تحقیق گئی بعد ازا مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹ لیڈر عرفان صدیقی نے میڈیا سگفتگو میں کہا کہ کل سینٹ میں آئینی ترمیم لائی جائے گی تہام اس کے برعکس خصوصی پارلیمنٹ کمیٹی کے چیئرمین سید خرشید شاہ نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا مصمدہ دو دن تک مکمل ہو جائے گا یعنی آئینی ترمیم دو دن بعد منظور کرائی جا سکیں گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار منیب فاروق صاحب بہت بہت شکریہ منیب صاحب آپ کے وقت آئے یہ چیئر بگوئیوں بھی ہو رہی ہیں کہ حکومت نمبر گیم پورا نہیں کر پا رہی اور اس وجہ سے وہ خود سے اس کو طول دے رہی ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ حکومت نے بغیر نمبر گیم کے اتنا بڑا جوا کھیل دیا ہوگا سیاسی دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو کہ قریباً ایک مہینے پہلے ایک تماشا ہوا تھا اتوار کے روز سینئر اور قومی سیملی کے اجلاس گلالیے گئے اور سارا دن حکومتی میمبران بڑھ کے مارتے رہے کہ ہم تو بس ابھی یہ ہوگا آج ہی سیشن ہوگا آج ہی ٹیبل ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کبھی دو بجے کبھی گیارہ بجے کبھی چار بجے یہ ٹائم آتے رہے تو حکومت سے تو کچھ بہید نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جتنا اس وقت ایک پولورائزیشن ہے اور جتنا کھیچا تانی ہے اور نظام میں جتنی سختی ہے دیکھیں یہ کوئی وارٹر ٹائٹ گیارنٹیز کی نہیں دے سکتا کہ حکومت نمبر حاصل کر چکی ہے نمبر حاصل نہیں کیا دعوے بہت بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر ہے اور حکومت یہ کر لے گی ادھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کے تو اپنے ایم ایس ساتھ ایسے ہیں جو کہ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے سو دعوے تو دونوں سائٹس کے اوپر ہیں لیکن جو ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے آنے کے بعد شاید حکومت کے لیے تھوڑی سی ایکویشن مختلف ہو گئی ہے حکومت نے کنسیڈ بھی کیا ہے کچھ لیکن حکومت نے شاید گین بھی کیا ہے اس آئینی مساعدے کے اندر جیڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایکچول ڈرافٹ ہے کیا لیکن مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ حکومت اسے کرانے کی سر توڑ کوشش کرے گی نمبر اگین لیکن ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن یا ریڈ لائن تو پچیس ہے نا پچیس کے بعد کرے گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھئے بڑی دلچسپی یہ بات ہے کہ جو پچیس تاریخ ہے یا چھبیس تاریخ ہے اس کے لیے اب یہ اپروچ ہے کہ جی اگر تو پہلے یہ تھا کہ آئینی عدالت بننی تھی تو اس میں تو یہ مارجن ضرور تھا کہ اچھا نہیں پچیس تاریخ گزر بھی گئی اور یہ میں کوئی اپنے تک بات نہیں کہہ رہا یہ جو طاقتور حلقے پاکستان کے اور حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہی پچیس گزر بھی گئی تو کوئی بات نہیں پچیس چھبیس ستائیس تائیس کسی دن ہو جائے گی لیکن اس صورت میں اس وقت یہ پروپوسٹ چیز یہ تھی کہ آئینی عدالت بننی ہے اب وہ نہیں بن رہی اب آئینی بینچ بن رہا ہے اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ بدل رہا ہے اور غالباً اٹھارویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے طریقے کو رینوگریٹ کیا جا رہا ہے رینوگرینٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ری لانچ کیا جا رہا ہے اگر وہ کرنا ہے تو پھر دیکھئے وہ تو پھر اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے دائناتی کے طریقہ کار میں پارلیمانی کمیٹی شامل ہو جائے ایک وہ پینل بن جائے تین یا چار ججز کا جس میں سے چیف جسٹس سیلیکٹ ہو دو تو یہ کام تو پھر آپ کو ہر صورت آئینی ترمیم پاس کروا کر کامیابی سے پچیس سے پہلے کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر پچیس تاریخ گزر جاتی ہے اور منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں چیف جسٹس تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آئینی ترمیم کر دی ہے اور ہم نے اس کا اطلاق جو ہے وہ بائیس اکتوبر سے کر دی ہے لہٰذا آپ فارغ ہوں اور اب ہم دوبارہ سے آپ کو پینل میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس چیف جسٹس کو بنانا ہے آپ کو بنانا ہے کسی اور چیف جسٹس کو بنانا ہے سو مجھے لگتا ہے یہ تو بڑا انیوزویل ہے یہ نہیں ہوگا لیکن میں یہ بھی جو ایک مسکنسپشن کریئٹ کی گئی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سی جگہوں سے یہ پیغامات بھی دیئے گئے ہیں کہ یہ خامخواہ ایک اونریبل جج کو اتنا پلٹسائز کر دیا گیا کسی قسم کی مہم جوئی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ انہیں بھی احساس ہے کہ یہ نظام جس طریقے سے چل رہا ہے اور لڑا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر ان کا رییکشن بھی آئے گا صحیح تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی پینل والے آپشن پہ جائے آہینی ترمیم کہ تین سینئر موسٹ یا پانچ سینئر موسٹ میں سے کسی ایک کو پارلیمانی کمیٹی اور پھر پر پرائیم منسٹر کی ایڈوائز پر پریزیڈنٹ اس کو چیز جسس بنائیں اگر اس آپشن پر جائے جائے تو کیا اس کو طریقہ انصاف اور مولانا تسلیم گرے گے کیونکہ یہ تو اس کا مطلب ہے کیا منصور علی شاہ صاحب کا راستہ ایک اور طریقے سے روکنے کے لیے یہ طریقہ منا لیا گیا تو پھر اس کو مان لیں گے کیا دیکھیں مولانا صاحب کو تو اس طریقہ کار پر اعتراض نہیں ہے انہیں آئینی عدالت پر تھا چند اور نقات پر تھا وہ انہوں نے منوا لیا آئینی بینچ کی طرف وہ لے گئے ہیں اپنے تحادیوں کو پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کو منوا لیا مسلم لیگ نے ان کے پاس کو آپشن نہیں بچی کہ اگر پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا ہے تو پی ایم ایلین نے تو صرف بعد میں آمین ہی کرنی تھی دعا خیر ہی پڑھنی تھی آپشن ہی کوئی نہیں تھا ان کے پاس کون سے نمبرز ہیں سو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو کام ہے اس میں مولانا صاحب کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف جسٹس وہ شاید قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ ان کا کوئی he has no love lost for him تو مجھے لگتا ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب اس کا بھی لگے بھی وہ کوئی اتنے قیم نہیں ہے ماں سوائے پی ٹی آئی کے اس وقت دیکھیں لڑائی یہی ہے تیرا جج میرا جج یہی والا ہی کام چال رہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مولانا صاحب کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر میں یہ ایک سیناریو ہے کہ اگر ترمیم پاس ہو جاتی ہے اور جو سپریم کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کرتی ہے through a panel اور اس میں three senior most judges یا four senior most judges کا پینل ہے اور suitability کو criteria بنایا جاتا ہے تو fine اگر کوئی out do ہو جاتے ہیں منصور علی شاہ صاحب اور کوئی next best option سامنے آ جاتی ہے یا next senior most judge یا next then next آ جاتے ہیں تو وہ میرے خال میں مولانا صاحب کا issue نہیں ہاں پی ٹی آئی کو اس issue ہے because پی ٹی آئی desperately wants منصور علی شاہ صاحب to become the chief justice of پاکستان اب it's all up in the air کیونکہ یہ ساری باتیں ہیں نا ترمیم تو ابھی تک نہیں ہوئی آج تک آج تک جو قانون اور آئین ہے وہ تو وہی ہے جو پہلے چل رہا ہے ایک law expert کے طور پہ اگر یہ option جو panel والا option ہے جیسے army chief کی appointment ہے air chief کی appointment ہے اسی طرح سے chief justice کی appointment اگر ہو تو ایک law expert کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تین senior most ہوں یا چار ہوں پانچ جو بھی panel decide ہو ان میں تو پھر یہ دوڑ لگی رہے گی اس عرصے میں کہ ہم نے حکومت کی خوشدودی چاپلوسی حکومت کے خلاف فیصلے نہیں کرنے کہ یہ حکومت خفا ہو جائے اگلا chief justice میں ہوں میں نہیں بن پاؤں گا دیکھئے ابھی یہ ایک practice سے لاہور high court میں adopt کی گئی although وہاں الجہار trust کیس بھی ہے سب کچھ اور normal یہ ہوتا تھا کہ senior most judge elevate ہو جاتا تھا high court کے judge بن جاتے تھے یا کئی دفعہ ہوتا تھا جو senior most اسے اوپر لے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہوتے تھے انہیں بنا دیا جاتا تھا لیکن یہاں تو panel بنا کے تیسری نمبر والی جو judge شاہے بات نہیں ان کو لاہور high court کا team justice بنایا گیا for a reason بنایا گیا یہ جی suitability کا principle apply کیا گیا تو اگر یہی کام سپریم court کے اندر کر دے تو کوئی کہے گا اچھا جی ہمیں x judge جو ہیں وہ زیادہ suitable نظر آتے ہیں وائج جو ہیں وہ تین باقی دونوں سے زیادہ suitable نظر آتے ہیں اور کسی کو لگے گا یہ نہیں جو senior most وہی ساتھ سے suitable ہے اور parliamentary committee بھی through award decide کرے گی نا اس کی composition ہوتی ہے ایک بقائدہ طور پر اس میں آٹھ محمران ہوں گے دونوں houses سے چار چار دو government کے دو senate اور by majority decide کرنا لیکن اس پہ پھر اس پہ پھر حکومت ہوتا تو ایسی ہے کہ چار چار یا پانچ پانچ برابر تلاسب ہوگا opposition اور جو ٹریری benches کا لیکن اس میں پھر کر یہ دیا جاتا ہے کہ ایک law minister یا attorney general یا پاکستان بار کاؤسر کرلو محمران ہیتا یوں حکومت پر ایک آدمی کی سبقت حاصل کر لیتی ہے نہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ judicial commission کے اندر ہوتے ہیں parliamentary committee is different judicial commission اور پاکستان is different اس کے بعد parliamentary committee جا گیا تھا اٹھارویں ترمیم کے اندر اور parliamentary committee کے پاس بڑا اختیار تھا اٹھارویں ترمیم میں original text میں جس کو بعد میں پھر انیسویں ترمیم سے undo کر دیا گیا کیونکہ افتخار چلو دی صاحب کو وہ گراں گزر رہی اور مسلم لیگ نون نے بھی almost gun point پہ people's party سے وہ ترمیم انیسویں ترمیم کرائی just to please the chief justice of the then chief justice of پاکستان so frankly ابھی اس committee کے اندر تو دیکھیں باقی تو پھر آپ کو بتا آپ opposition کے کسی بندے کو لے لیں opposition کے کسی بندے کو کوئی government لیور کر لے کچھ کر لے کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے ہمارا چار ہے ایک آپ آگے تو پانچ ووڈ پانچ اور تین ایک جگہ ہو جائیں گے تو بات ختم آٹھ بندے پانچ تین کی تناسب سے ہم فلانے کو appoint کر لیں گے آخری سوال کہ یہ جو سردار اختر مینگل نے دو دن سے ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میرے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور ان پہ بھی دباؤ ہے جے یو آئی کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان پر بھی دباؤ ہے زین قریشی کی اہلیہ کو رات کو اٹھایا گیا پھر کچھ گھنٹے کے بعد واپس آگئی اس بحال میں اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کیا سینٹریٹی جائے گی دیکھیں ترمیم تو بارے میں پاس ہو ہی جائے گی یا اگر اگر نمبر پورے ان کے پاس ہو گئے لیکن دیکھیں کچھ چیزیں کہیں نہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی تاریخ لکھی جاتی ہے it remains there and it remains there to haunt you وہ haunt بھی کرتی ہے گورنمنٹ کو بھی کرتی ہے آپ کا سیاست کیاپیٹل بھی exhaust ہوتا ہے آپ کو بعد میں لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں یار آپ نے ترمیم کرنی تھی لیکن آپ نے رگڑا نکال دیا ترمیم کراتے کراتے سب کا اور بڑا بڑا بروٹالی بروٹالیٹی کے ساتھ کی یا بڑی بلیٹنٹ طریقے سے کی اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یار سوائے یہ کہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے باقی میں کیونکہ آخری خبریں آنے تک میں تو اس ملک میں رہتا ہوں تو میں زیادہ کوئی میں جہادی شادی تو ہوں نہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار کچھ چیزیں درست نہیں ہیں اور نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی وہ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں بہت بہت شکر کیا ہے بہت بہت شکر کیا ہے مونی فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پگر ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد مشرق وستہ کی تازہ ترین صورتحال لبنان بریک کے بعد خوش آمدید اسرائیلی فوج نے ہماس کے سربراہ یا یا سنوار کو شہید کیے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اس امکان کی جانچ کر رہی ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں ہماس کے رہنما یا یا سنوار کو شہید کر دیا ہے اسرائیل مشرق وستہ میں اشتیال انگیزی کے ذریعے بھدمنی کی آگ کو مسلسل ہوا دے رہا ہے امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم میتن یاہو نے ایران پر حملے کے لیے اہداف کی منظوری دے دی ہے لیکن سہہونی ذرائع نے ان حملوں کے ٹائم فریم یا اہداف کے مطالق مزید کچھ نہیں بتایا ادھر اسرائیلی صدر نے اپنے حالیہ بیان میں حزباللہ کے عبوری سربراہ نائیم قاسم کو دھمکی آمی اس لحظے میں کہا ہے کہ مجھے یقین ہے حزباللہ کے ڈیپورٹی سیکٹری جنرل نائیم قاسم کی باری بھی جلد آنے والی ہے وہ بھی جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے اسی طرح اسرائیلی وزیراعظم نے بھی دھمکی دی ہے کہ ایران پر جوابی حملہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے تاہم حزباللہ کے نائیب سربراہ نائیم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے اب براہ راست جنگ ہے حزباللہ کے سیکٹری جنرل نائیم قاسم نے کہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کے غاسپانہ قبضے کے پچھتر سال گزرنے کے بعد جنگ چھڑ چکی ہے قابضین کو اپنی سرزمین سے بھگانے کے لیے فلسطینیوں کو ہر طرح کی جد و جہود کا حق حاصل ہے جبکہ پازدران انقلاب کے سابق سیکٹری ابراہیم رستمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ایٹ بی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں ایران کے وزیر دفاع جنرل عزیز نصیر زادہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کردہ تھاد فضائی دفاعی سسٹم کوئی بڑی چیز نہیں دوسری جانب شمالی غزہ میں ایمرجنسی سیویسز کی سربراہ فارس آفانہ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کی سڑکوں پر جانوار انسانی لاشیں کھا رہے ہیں امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے وہ انہوں نے کہا کہ شمالی غزہ میں لائی جانے والی کچھ شہید فلسطینیوں کی لاشوں پر جانوروں کے کاٹنے کے نشان ہیں جس سے لاشوں کی شناخت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ایمرجنسی سیویسز کے سربراہ نے بتایا کہ شمالی غزہ کے لوگ بھوک سے پریشان اور اسرائیلی افواج زندگی کی ہر علامت کو تباہ کر رہی ہیں افانہ نے مزید بتایا کہ بحاصرے میں پھسے ہوئے لوگوں میں ہزاروں بچے اور حاملہ خواتین بھی ہیں جہاں اسرائیلی فوج نے گزشتہ بارہ دن میں کئی فضائی اور زمینی حملے کیے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت سیحت نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں پینسٹھ فلسطینی شہید اور ایک سو چالیس زخمی ہو گئے دوسری جانب شمالی غزہ میں اسرائیلی ناقابندی تیرمے روز میں داخل ہو گئی ہے محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ جبالیا مہاجر کیم کی ناقابندی کے باعث تباہ شدہ امارتوں کے ملوے تلے دبی اور گلیوں میں موجود درجنوں لاشیں اٹھائی نہیں جا سکیں واضح رہے کہ تیرہ روز سے جاری اسرائیلی ناقابندی کے نتیجے میں دو لاکھ سے زائد فلسطینی کھانے پانی اور عدویہ کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ادھر غزہ کے صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس برطانیہ فرانس اور الجزائر کی درخواست پر ہوا امریکی صفیر نے سلامتی کاؤنسل اجلاس کے دوران ہیں لبنان کی مضاہمتی تنظیم حزباللہ کی جانب سے گزشتہ روز اسرائیل کے فوجی انڈوں پر ڈرون حملے کیے گئے جن میں چار اسرائیلی فوجی حلاق اور ساٹھ سے زائد زخمی ہوئے عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز کیا جانے والا ڈرون حملہ اسرائیل کے خلاف حزباللہ کی جانب سے ایک سال سے زیادہ عرصے میں کیا گیا سب سے محلک حملہ تھا فوجی تجزیہکار نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے میں بتایا کہ یہ میرے لیے حیران کن ہے کہ ہم نے پہلے اس طرح کی کارروائی نہیں دیکھی اسرائیلی میڈیا ریپورٹس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں حزباللہ کے دو ڈرون لبنان کی جانب داغے گئے تھے جن میں سے ایک کو مار گرائے گیا جبکہ دوسرا غائب ہو گیا اور گمان کر لیا گیا کہ وہ گر کر تمہا ہو گیا تاہم بات میں یہ ڈرون ایک فوجی اڈے کی کنٹیم پر جا رہی ہے آج اس طرح کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو دیکھتے رہیے گا جمہوریت